ہم نے سور مجادلہ کی تلاوت کی مجادلہ کہتے ہیں بحث کرنا ایک دوسرے سے آپس میں بحث کرنا در حقیقت یہ ایک صحابیہ تھی جن کے گھر میں کچھ معاملات ہوئے تھے مطلب یہ تھا کہ ان کے شوہر نے ان کو یوں کہہ دیا تھا کہ تو میرے لئے میری ماں کی طرح ہے اس کو ظہار کہتے ہیں ایک ہوتی ہے طلاق اور ایک ہے ظہار ظہار اور طلاق دیکھنے میں سیم ہیں لیکن دونوں کے احکام الگ ہیں میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ نوجوان نسل کو بھی یا جو شادی شدہ ہیں ان کو طلاق کے مسائل بھی سیکھ لینا چاہیے اس لیے کہ ہم داخل ہونے کے راستے تو جان لیے لیکن خارج کس سے ہوتا ہے یہ بھی معلوم ہونا چاہیے مثال کے طور پر کسی جگہ آپ انٹر ہو رہے ہیں تو آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ایکزٹ کہاں سے ہے اسی طرح شادی کے ذریعے سے آپ ایک نئی زندگی میں داخل تو ہو جاتے ہیں شادی کے مسائل سب سیکھ لیتے ہیں اس میں بھی بہت سارے لوگ نہیں سیکھتے شرعی طریقہ کیا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کن چیزوں سے ٹوٹ جاتی ہے شادی یا نکاح یہ امپورٹنٹ ہے سیکھنا تاکہ غلطی سے اس دروازے پر نہ جاؤ بہت سارے لوگ طلاق پوری ہو جاتی ہے تب مسئلہ پوچھنے آتے ہیں اس ڈاکٹر کے پاس علاج کرانے کے لیے اپنے بچے کو لے جا رہے ہیں جو بچہ گھر میں مر گیا ہو وہ کیا علاج کرے ہیں علاج ہوگا ابھی سانسیں باقی ہیں اور بیمار ہیں تب آپ ہسپیٹل لے جائیں تو پتا چلتا ہے کہ کچھ علاج ممکن ہے لیکن یہاں پر گھر میں پوری طلاقیں دے چکے ہوتے ہیں تب پھر مسئلہ پوچھنے آتے ہیں مسئلہ تو آپ کو خود معلوم ہونا چاہئے کہ جب کوئی مرد اپنی عورت کو تین مرتبہ طلاق کہہ دے تو اس کے لیے وہ حرام ہو جاتی ہے طلاق مغلزہ اس کو کہتے ہیں اور یہ قرآن سے ثابت ہے وہ اس کے لیے حرام ہو جاتی ہے اجنبی عورت کی طرح ہو گئی اس سے فوراں وہ الگ ہو جائے اب وہ اس کے لیے حلال اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک وہ عدت گزارے پھر کسی اور سے نکاح کر لے اب وہ دوسرا مرد اپنے اختیار سے جب چاہے اسے چھوڑے پھر اس کی عدت گزارنے کے بعد پھر یہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہو سکتی ہے یہ طلاق کا پروسس جو تین طلاق ہو جائے ہاں ایک بار اگر کسی نے کہا طلاق یا دو مرتبہ کہا تو ابھی اسے بچایا جا سکتا ہے یہ طلاق رجعی اس کو کہتے ہیں اس میں رجوع کر سکتا ہے واپس لے سکتا ہے یعنی پھر اس کو دوسرے کسی کے نکاح میں دینے کی ضرورت نہیں بلکہ خود ہی اس کا ہاتھ پکڑ لے اور کہہ دے کہ میں تجھے واپس کر لیا تو یہ ایک طلاق یا دو طلاق میں وہ واپس ہو جائے گی اس کو طلاق رجعی کہتے ہیں بتانے کا مطلب یہ ہے کہ مسائل ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں غصے میں میں نے بول دیا اسے تو میاں پیار میں کون بولتا ہے طلاق غصہ آتا ہے تب ہی تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں غصے پر کنٹرول ہونا چاہیے غصے ہی کی حالت میں اکثر لوگ کہہ جاتے ہیں اور اسی وقت جو کہی جاتی ہے وہ واقع ہو جاتی ہے غصے میں آدمی بے قابو ہوتا ہے تو یہاں پر بہت سارے لوگ یہی عذر لے کر آتے ہیں غصے میں بولا ہوں یا ہوش میں نہیں تھا بول دیا ہوں میرے عزیزو یہ سارے بہان شریعت نے نہیں قبول کیے حتیٰ کہ ایسے نشے کے حالت میں بولا کہ آسمان اور زمین کو بھی نہیں پہچان پاتا اس وقت بھی بولا تو بھی واقع ہو جائے گی اس حالت میں بھی اگر کہا ہو تو واقع ہو جائے گی میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام مسائل کو سیکھ لینا چاہیے یہ وہی طلاق ہے ایک ہے ظہار جو عورتیں تم پر حرام ہیں مثال کے طور پر تمہاری ماں بہن بیٹی یہ آپ کے اوپر حرام ہے نا پھوپی خالہ یہ آپ کے لئے عبدی حرام ہے ہمیشہ کے لئے حرام ہے ان سے نکاہ نہیں کر سکتے تم ماں سے کوئی نکاہ نہیں کر سکتا بیٹی سے سگی بہن سے یا پھر اپنی پھوپی سے یا خالہ سے کبھی بھی وہ زندگی بھر نکاہ نہیں کر سکتا ان کو محرماتِ عبدیہ کے یعنی ہمیشہ کے لئے یہ عورتیں تم پر حرام ہیں نکاہ کے لئے حرام ہیں اب ان عورتوں کے ذریعے سے آپ نے اپنی بیوی کو مشابہت دے دی ان کی طرح کہہ دیا اپنی بیوی کو کہا کہ تو میری پھوپی کی طرح ہے تو میری خالہ کی طرح ہے میرے لئے یا میری بہن کی طرح ہے یا پھر ایک عزو کو بھی کہہ دیا کہ تیرا پیٹ یا تیری پیٹ یا کوئی حصہ میری ماں کی طرح ہے تو اس کو کہتے ہیں زہار وہ عورت تم پر حرام ہو گئی طلاق نہیں ہوئی لیکن وہ حرام ہو گئی اب تم اسے چھو نہیں سکو گے یہ زہار ہے اس کے مسائل ابھی آئے نہیں تھے ایک صحابیہ کے ساتھ ایسا ہوا عمر دراز خاتون تھی ان کے شوہر بھی صحابی رسول ہیں دونوں میں کچھ تقرار ہوئی گھر میں تو شوہر نے کہہ دیا کہ تو میرے لئے ماں کی طرح ہے تو وہ روتے ہوئے باہر نکلیں اور آئیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ آقا اس مسئلے کو بتائیں اتنی عمر ہو گئی بڑاپا آگیا اب جا کر میرے شوہر نے مجھے ایسا کہہ دیا کیا کروں نبی اکونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں بتایا خاموش رہے کیونکہ ابھی مسائل آئے نہیں تھے ابھی کوئی حکم اس مسئلے کے بارے میں آیا نہیں تھا تو وہ باہر نکلیں اور زور زور سے بحث کرنے لگیں اپنے شوہر سے کہ میرا مسئلہ معلوم ہو جائے کیا کروں میں گھر میں رہوں یا باہر جاؤں وہ چلا رہی تھی تب اللہ تبارک و تعالی نے جبرائیل امین کے ذریعے آیت نازل فرمائے قد سمیع اللہ قول اللہ تجا دلو کفیز ہو جہا وتشتکی الاللہ اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو اپنے شوہر کے بارے میں آپ سے بحث کر رہی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں شکایت کر رہی ہے کہ میرا مسئلہ واضح کیا جائے اللہ نے آپ دونوں کی گفتگو کو سن لیا ہے اور اللہ سمیع و بصیر ہے سنتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے اب آگے مسائل اللہ نے نازل فرمائے یعنی وہ تمہاری مائیں نہیں ہیں لیکن اگر تم نے ایسا کہہ دیا تو یہ غلط کیا تم نے غلط کیا تم نے اب کیا کرے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک غلام کو آزاد کرنا ہوگا جس نے بھی ایسا کہا ہے غلامی کا زمانہ تو اب ہے نہیں پہلے غلام ہوتے تھے ایک غلام آزاد کرو اب یہ پھر تمہارے لئے حلال ہو جائے نہیں ہے اگر آگے سنیں آیت اور بھی اللہ فرماتا ہے فَمَلَّمْ يَجِدْ فَسِيَامُ الشَّهَرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ يَتَمْمَاسَا جس کے پاس غلام نہیں ہے تو پھر وہ کنٹینیو دو مہینے روزے رکھے تب جا کے وہ تمہیں حلال ہوگی دو مہینے مسلسل روزے رکھے ایک بھی اگر بیچ میں چھوٹ گیا تو پھر اثر نو رکھے ساٹھ روزے رکھنا ہوگا شہرینی متتابعین اللہ نے فرمایا دو مہینوں کو روزے کے حالت میں گزارنا ہوگا لیکن اتنے دنوں تک عورت کو چھو نہیں سکتے وہ تمہارے لئے حرام ہے اب یہ بھی اگر کوئی نہیں کر سکا دو مہینے کے روزے آگے رب تعالیٰ فرماتا ہے فَمَلْ لَمْ يَسْتَتْعَ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينَا تو دو مہینے کے روزے نہیں رکھ سکتا تو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے وہ ایک ٹائم پہ کھلائے یا ایک مسکین کو ساٹھ دن کھلائے دونوں صورتیں اب یہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانے کے بعد پھر تمہاری بی بی تمہارے لئے حلال ہوگی طلاق کا پروسیزر الگ ہے اور اس کا الگ ہے یہ زہار کہتے ہیں یہ زہار کے مسائل شروع پارے میں ہی بیان ہوئے لیکن خبردار اے میرے عزیزو کچھ لوگ یہ زہار کو یا طلاق کو گالی سمجھتے ہیں گالی دینا یعنی عورت کو کیوں بھائی طلاق کیوں کا گالی دینے کے لئے کہہ دیا یہ گالی نہیں گولی ہے نکل جاتی ہے گالی اس طرح سے نہیں ہوتی اور درحقیقت اسلام میں گالی حرام ہے ہاں ڈانٹنے کے نیت سے تم کچھ اور الفاظ استعمال کر سکتے ہیں اس کو کسی بھی طرح سے آپ ڈانٹ سکتے ہوں تو دوسرے الفاظ میں ڈانٹیں ہیں لیکن یہ الفاظ طلاق کے یا زہار کے ہرگز نہ بولیں کبھی بھی اپنی عورتوں کو کسی نے اگر یہ الفاظ استعمال کر لیے کہ تو میرے لئے میری ماں کی طرح ہے میری بہن کی طرح ہے میری بیٹی کی طرح ہے تو میرے لئے میری پھوپی کی طرح ہے میری کھالا کی طرح ہے تو یہ الفاظ جو ہیں زہار کے ہیں عورت اس پر حرام ہو جاتی ہے پھر اگر حلال کرنا ہے واپس اپنی عورت کو تو کنٹینیو دو مہینے کے روزے رکھے یا تو پھر ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے تب وہ عورت حلال ہوگی تو اس سے اندازہ کیجئے کہ ہمارے یہ خانگی جو مسائل ہیں ازدواجی زندگی کے جو مسائل ہیں یہ سیکھنا کتنا ضروری ہے کیا ان مسائل سے سارے لوگ واقف ہیں کیا یہ سارے لوگ جانتے ہیں زہار کیا ہوتا ہے کیوں نہیں سیکھے قیامت کے دن اگر تم میں سے کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو گیا اور پکڑے گئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا کہ تو تو اپنی بیوی کے ساتھ زہار کیا تھا پھر بھی ایسی زندگی گزارتا رہا رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر کسی نے یہ کہا کہ مولا مجھے معلوم نہیں تھا تو دو دو پکڑ ہوگی سیکھا کیوں نہیں اس پر بھی مار پڑے گی اور کیا کیوں اس پر الگ سزا ہوگی جو انجانے میں گناہ کرتا ہے اس کے دو سزا ہیں اور ایک نہ سیکھنے کا کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لئے کیا نبی کا حکم نہیں آیا تھا طلب العلم فریضتن علا کل مسلمین و مسلمان ہر مسلمان مرد اور عورت پر اتنا علم سیکھنا فرض ہے جس سے وہ اسلامی زندگی گزار سکے یہ علم تو ہر ایک مسلمان پر فرض تھا تم نے نہیں سیکھا یہ غلطی تمہاری ہے تو دو دو سزائیں ہیں وہاں پر ایک نہ جاننے کی سزا اور ایک گناہ کرنے کی سزا اس لئے میرے عزیزوں ان مسائل کو باریکی کے ساتھ یاد کر لو آج لوگ بڑے بڑے ڈسکشن میں رہتے ہیں انٹرنیٹ پر مناظرے کرتے رہتے ہیں اور وہ بھی جس سے ان کا حاصل ہی نہیں کچھ ضرورت نہیں ہے ایسی چیزیں پوچھتے رہتے ہیں تاریخ کی باتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام ناشتے میں کیا کھاتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گھر کیسا تھا حضرت عبراہیم علیہ السلام کس وطن میں رہتے تھے یہ تاریخی انفارمیشن ہے تم یہ پوچھو کہ کونسی چیز میرے لئے حلال ہے اور کونسی چیز میرے لئے حرام ہے کمائی کے معاملات میں کھانے پینے کے معاملات میں گھرے لو زندگی کے معاملات میں نماز کے مسائل وضو کے مسائل یہ تمام چیزیں چھوڑ دیا اور پھر انٹرنیٹ میں لا یعنی چیزیں جس سے اس کا یعنی عملی زندگی میں کوئی تعلق نہیں ہے ایسے مسائل میں یہ پڑ گئے ہیں اور اسی وجہ سے آج دیکھیں وہ لوگ اپنے ہاتھ میں کلم اور فتوہ لے کر کہ گھوم رہے ہیں جن کو ابھی اس چنجا کے مسئلے بھی نہیں معلوم اور وہ بڑے بڑے لوگوں کے ایمان ناپ رہے ہیں کہ یہ مسلمان ہے کہ یہ کافر ہے یہ دائرہ اسلام سے نکلا ہوا ہے خود کو یہ نہیں معلوم کہ ابھی میں اسلام پر پورا قائم ہوا کی نہیں ہوا میرے عزیزو آج کے دور میں جتنی چیزیں آپ کو سیکھنا ضروری ہے ان تمام چیزوں کی طرف دوڑو زندگی بہت تیزی سے نکلتی جا رہی ہے جو ضروری مسائل ہیں ان سب کو کسی نہ کسی ذریعے سے سیکھو علمی محفلوں میں بیٹھو یا علماء کی صحبت اختیار کرو کیا علماء صرف تعویز گنڈے کے لیے ہی ہیں دھاگے دم درود اسی کے لیے ہیں علماء بچے بیمار ہوں گھر میں مصیبت ہو اسی لیے علماء ہیں علماء اکرام کے پاس آپ زیادہ سے زیادہ علم سیکھنے کے لیے وقت گزار ہو کئی چیزیں میں دیکھتا رہتا ہوں علماء کا کام کیا ہے ہم بھی اس دور سے گزر رہے ہیں لوگوں نے ان کو کیا چیز بنا رکھا ہے اگر کچھ اچھے لوگ ہیں معدب لوگ ہیں آتے بھی ہیں تو وہ اپنی ضروریات کے اعتبار سے بیمار ہے میں یہ منع نہیں کر رہا ہوں ٹھیک ہے اس کے ساتھ کچھ اور بھی چیزیں ہیں کچھ محفلیں ہیں علمی محفلیں ہیں اس میں کیوں نہیں حاضر ہوتے ہیں اپنے بیمار بچوں کو لے کر کے آتے ہیں دو طرح کے لوگ آتے ہیں یا تو پھر دعا کروانے کے لیے یا تو پھر لوگوں کی غیبت کرنے کے لیے دو طرح کی لوگ علماء کے پاس آتے ہیں بیٹھ جائیں اور سارے لوگوں کی غیبت چھیڑ دیں فلاں کیا کر رہے تھے وہ یہ کر رہے تھے وہاں ایسا چل رہا تھا خود بھی گنہگار ہوتے ہیں اور علماء اکرام کو بھی ایسے غیبت میں مبتلا کر جاتے ہیں اسی حالات سے گزرتے رہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں میرے عزیزو یہ علم سیکھنے کا موقع آپ کے پاس اگر مل گیا ہے علماء کے ذریعے سے تو زیادہ سے زیادہ حاصل کر لو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم کو سورہ بقرہ سیکھنے میں بارہ سال لگ گئے ہیں ڈھائی پارے کی سورہ ہے کون امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ سمجھنے تفہیم اس کے تمام چیزوں کو معلوم کرنے میں مجھے بارہ سال لگ گئے اور خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سورہ حود کے بارے میں فرماتے ہیں کہ سورہ حود نے مجھے بھوڑا کر دیا اور ہم ہیں کہ چھونا بھی نہیں چاہتے قائد قوانین معلوم بھی نہیں کرنا چاہتے ہو سکتا ہے کچھ علماء تھوڑی دیر کے لئے ناراض ہو جائیں آپ کے پوچھنے کے طریقے سے لیکن چھوڑو مت ہو سکتا ہے کوئی جھیڑا کے لئے لیکن چھوڑو مت پھر حاصل کرتے ہی رہ جاؤ لگے رہو